نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وڈے بزار میں ہوں ہر شورمائے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں میں بڑی خبر لے کر ابھی حالی میں امیر شاہ جو دیش کے گرہ منتری ہیں انہوں نے شیئر مارکٹ پر ایک بیان دیا تھا اور اس کے بعد بیان کے بعد یہ چیز کافی زیادہ وائرل ہو گئی جو انہوں نے بیان دیا تھا ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ لوگ سبق کے چناف کے جو پرنام آئیں گے اس کے بعد سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملے گی اس سے پہلے نیویشک جو بھی ہیں جو نیویش کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر مارکٹ میں نیویش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بزار میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی اس کے بعد بزار نے باؤنس بیک کیا تھا اور اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب ایک اور منتری ہیں موڈی سرکار کی جو موڈی سیتر امان ان کا شئر مارکٹ پر بیانا ہے ان کا کیا بیانا ہے اس کا مطلب کیا ہے تمام چیزوں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن پہلے سونیے انہوں نے کیا کہا i get to talking what is important in this election atmosphere stability of government is the first criteria for markets to be efficient stability of government stability of policy particularly of taxation policy and predictability in which everything comes in in terms of when it is getting introduced when it is getting executed and above all a soft touch regulatory framework these are the high points with which markets become efficient markets function without volatility earlier there used to be a poverty index earlier there used to be a human development index all of them continue but today what is keenly watched is the vicks volatility index of the markets and therefore standing in bsc i want to very clearly lay before you that prime minister modi's third term one more very good stable high governance good governance more governance less government is what we are looking forward to and we are confident that prime minister modi will be forming his third term where india will become the third largest economy so you have to listen to the vittmentri ہوتے تو اس پر بزار پر صحیح طور پر امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کو لے کر یہاں پر صاحب صاحب ویتمنتری کا کہنا ہے کہ مارکٹ کو بھی ایسی اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو یہاں پر ٹیکسیشن کو لے کر پولیسی کو لے کافی زیادہ سٹیبل ہو اور ایک صاف ٹچ رکھے ریگولیٹری کے پرسپیکٹیو سے فریمبرک کے پرسپیکٹیو سے ان کے یہ چیز صاحب طور پر کہنا انہوں نے کہا ہے کہ جو گلوبل مارکٹ کے مقابلے جو بھارتی شیر بزار ہے اس نے بہت ہی اچھا پر فارم کی ایک طریقے سے ڈسٹینشن مارکس لے کر وہ یہاں پر آیا ہے اور صاحب طور پر انہوں نے یہاں پر انڈیا وکس کی بات کی انڈیا وکس جو صاحب طور پر بولٹریٹی بتاتا ہے شیر مارکٹ کی کس طریقے سے کتنا بولٹ آہ بولٹائل ہے شیر بزار یا طریقے سے ایک طریقے سے بیرو میٹر ہے یہاں پر شیر بزار کا دیکھنے کو مل رہی ہے تو انہوں نے اس پر بھی کہا کی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کی پاورٹی ڈیکس ہوتا تھا ہیومن ڈیولپرنٹ ڈیکس ہوتا تھا لیکن اب یہاں پہ وکس ہوتا ہے انڈیا وکس جو صاحب طور پر یہ بتاتا ہے کی بزار کا حال کیسا ہے تو انہوں نے کہا کی بلکل بھی اتار چڑھاپ سے کنسن ہونے کی ضرورت نہیں ہے مودی سرکار واپس آ رہی اور اچھے خاصے نمبر کے ساتھ آ رہی ہے ان کا یہ صاحب طور پر کہنا ہے کہ بزار کو کسی بھی طریقے سے آنشتہ کسی بھی طریقے کوئی کنسن نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ سرکار اچھے خاصے نمبروں سے آگے آ رہی ہے مودی سرکار تیسا کاریکال کا پورا بھروسہ انہوں نے جتا ہے یہاں پر تو یہ اوورال ویڈیو تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ دیش کی ویت منتری نے شویو مارکت پہ کیا کہا ہے کیسی لگی آپ کو ویڈیو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ بزنس اوڈے بزار کے ساتھ جھننے کے لیے دھنیواد